آپ کی چینل کے ذریعے سے مولانا قلیم صدیقی صاحب کے گھر والوں کو ہم یہ میسیج دینا جاتے ہیں کہ گلورگاہ کی انیلے صاحبہ گلورگاہ کی عوام آپ کی تقلیف میں شامل ہیں آپ کی تقلیف میں شامل ہیں اور مولانا کی رہائی تک اسی طریقے سے ہماری زدائے احتجاج بلند کرتے جا رہے ہیں اور جوبی اور یوبی اور موڈی کی حکومت کو یہ وان کرتے ہیں ہم کہ آپ اپنے جیلوں کو بڑا کر لیجئے کیونکہ ہم اپنے عالم دین کو جیلوں میں رکھ کر ہم چھوڑیاں پہن کر باہر نہیں بچ سکتے ہم بھی مولانا کی رہائی نہیں کی جائیں گی یہ ظلم و زیادتی ختم نہیں کی جائیں گی جیل بھرو آندولم کیا جائیں گا جب موڈی حکومت موڈی کی جیلیں چھوٹی ہو جائیں this video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, Nusant Fabrics Closed Store, Surat Khazana, Chilvu Lighting and Furniture and by Aismar Superbazaar رہا کرو آہ کلیم صدیلی کو یادیہ کرو oh یو کی موٹی شرم کرو شرم نہیں تو دوب پرو گلبرگا سیرت کمیٹی کی طرف سے یہ احتجاج کیا گیا ہے دوام علماء اکرام تمام سیرت کمیٹی کے ذمہ داران اور تمام عوام جو گلبرگا کی یہاں جمع ہوئی ہے میں پہلے تو ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی آج اچھا پروٹس رہا سائلنٹ پروٹس تھا یہ مولانا کلیم سیرت کمیٹی صاحب کو رہا کرانے کا اور انشاءاللہ امید ہے کہ جل سے جل مولانا کو ریلیس کیا جائے گا ورنہ ہم لوگ سڑکوں پہ آکے روڈ پہ آکے ہم لوگ پروٹس کریں گے ہائی لیول پہ اور پروٹس کریں گے جیل بھراو آندولن کریں گے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ان کے لیے ہم کوشش کر کے پروٹس کریں گے ان کو جل سے جل رہا کرانے کا جس کو اقتدار ملا حکومت کرے اقتدار آتے اور جاتے رہتا لیکن ہمارے اصل ملک بھارت کا معاملہ ہے تو یہ امن آشتی اور شانتی کیلئے ضروری ہے کسی بھی طبقے پر ظن نہ کریں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے ہر ایک آدمی اپنے دین مذہب پر خائم رہے اور ملک کو ترقی رہے ہماری یہ فکر ہے باہر کی طاقت ہے اس ملک کو توڑنا چاہتی ہے جیسے انگریز اس ملک پر خوابیز رہے سب سے بہلے مسلمانوں نے آگے بڑا پھر ہندو بھائیوں نے آگے بڑا سکھ بھائیوں نے آگے بڑا اس ملک کو آزادی دلائی ملک ہمارا سپر پاور بننے جا رہا لیکن باہر کی طاقت ہے ہندو مسلمان بلکے لڑا رہے ہم نے لڑنا چاہیے ہم ایک ہونا چاہیے ظلم نہیں ہونا چاہیے ظلم ختم ہونا چاہیے انصاف کے ساتھ ملک ترقی کرتا ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور حکومت کوئی بھی رہے آتی جاتی رہتی ہمارے ملک میں بھارت میں امن رہے ملک ترقی کرے ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس کے مضمت کرتے ہیں ہندوستان کے اندر جہاں پر بھی علماء کرام کے اوپر زیادت ہی ہوگی ظلم ہوگا ہم گلوبرگے کے مسلمان مستحید ہیں برابر ان کے خلاف آواد اٹھاتے رہیں گے بھالی ماں کے خیادت میں برابر بزرسر یہ بات کو جہاں تک جلی تک جلی سے آگے بھی یہ بات کو اگر پہنچانا رہے تو انشاءاللہ آج پھر ایک بار ہندوستان وہی جو رائے پہ آکے کھڑاوا ہے کہ جو ہے نا پہلے جو گورے انگریجوں سے آجادی دلائے اب یہ کالے انگریجوں سے آجادی دلانا ہے بھارت کو سیکلر رکھنا ہے تو مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے یہ سمجھتی ہے بھاجپا کہ مسلمانوں میں پھوڑ ڈالیں گے اور ہمارا راج چلائیں گے لیکن مسلمان کو کوئی بھی طبخے میں بٹے رہو لیکن ایک رسول کی اور ایک قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں جب بھی کسی ایمان والوں پہ حملہ ہوگا ہندوستان کے بیس کور مسلمان گلورگا کے ڈی سی آفیس پہ ہی نہیں بلکہ محترمہ کے خیادت میں دلی کا بھی گھروائے کریں گے پارلیم میٹ کا بھی گھروائے کریں گے تو آج علماء اکرام کو گلورگا کے علماء اکرام کو ہم نے اس بات کی گزارش کی اس بات کا تحقن دلایا کہ آپ ایسے بزدلانہ گھروائی جو ہوئی ہے مولانا کے ساتھ اس سے ڈرنے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آگے بڑھئے سمدھیدان ہمیں اجازت دیتا ہے اگر آپ پر بری نظر اٹھے گی تو ہم آپ کے سامنے اپنے سینوں کو پیش کریں گے آپ کو کسی قسم سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ساتھ آسام میں جو اٹروسٹیز ہو رہے ہیں اس کو بھی آج گلورگا سے کنڈم کیا گیا اور وہاں کی آسام کی پولیس جو نامردھے مظلوموں کے اوپر ذلم کر رہی ہے ان کے سینوں پر گولیاں مار رہی ہے ان کے گھروں کو خاد کی دھیر میں تبدیل کر رہی ہے ایسی پولیس پر دکارا تنڈم کرتے ہیں اور ڈیمینڈ کرتے ہیں ایسی پولیس کو گرفتار کیا جائے کالونی کاروائی ان کے اوپر کی جائے اور مولانا نے اٹی از جو گرفتار کیا ہے اُن آفسیسر کے اوپر بھی کالونی کاروائی کی جائے اور آسام میں ہو رہی ظلم و زیادتی کو بند کیا جائے اور آپ کے پاس نوکری کرتے ہیں تو لوگ آج بھی ہندو ہیں اگر جبرن اگر کسی کو اسلام خوبل کرتے ہیں تو دھر کے پہلے نوکر کو آج بھی ان لوگوں کا بیان آ رہا ہے کہ ہم لوگ زمانے سے ان کے گھروں میں ہمارے فور فادر کام کیے ہیں اس کے باوجود بھی آج ہم ہندو ہیں لوگ اخلاق بلانا کلین صدیقی اور اسلام کے اچھا ہی دیکھ کر لوگ جب اسلام میں آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے بازہبتہ پلان کر کے پکڑا جا رہا ہے کہ بھائی جو جبرن جو ہے اسلام خوبل کر رہے ہیں اور بندنگ لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے آر ایس ایس اور بجرنگ ڈال والے پورے اتھرائیز جو ہے ایٹی ایس کو بنا کر جو ہے اس کو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے وجہ ایک ہی ہے کہ آنے والے الیکشن یو پی میں ان کے پاس کوئی ایک دریج بتانے کو جگہ نہیں ہے ایک سکول بتانے کیلئے جگہ نہیں ہے نہ ایک جو ہے روڑ بتانے کیلئے جگہ ہے ان کے پاس صرف مسلمانوں کو جو ہے بتا کر اپنے اوٹوں کو اپنے خریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر انشاءاللہ اسٹیم یو پی کے مسلم دلید ہو بھی سی اور جتے بھی ایس ایس ٹی ہے یہ انشاءاللہ جواب دیں گے کہ میں آنے والے الیکشن میں یوگی اور بی جے بی کو تلہ صاف یہاں پر یہ انڈیموٹرٹک جو کامیں ہو رہے ہیں یہ خاص طور سے ان کو ساڑھے چار سال تک کچھ نہیں دیکھا جب سے یہ یوگی کی سرکار یو پی میں آئی ساڑھے چار سال تک کچھ نہیں دیکھا پچھلے پندرہ دن پہلے یہی مولانے کے ساتھ ہمارے یہی مولانے کے ساتھ رسس کے جو چیف ہیں بھاقوت انہوں خاص طور سے مل کر مولانے سے بات کر کر بھائیچارگی کی بات کر کر اندو مسلمان کی بات کر کر یہی مولانا تھے وہ مگر پندرہ دن میں ایسا کیا ہوا جو مولانا اچانک دھم پریورتن کر رہے ہیں مولانا ایسا کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے وہاں یو پی میں الیکشن چل رہے ہیں یو پی میں الیکشن کی وجہ سے پولرائز کرنے کے لیے مولانا کے ساتھ یہ کیا گیا ہے گلبرگا زلے گلبرگا زلہ سیرت کمیٹی کی جانب سے جو آج پروٹسٹ کیا گیا ہے ڈی سی کے ذریعے سے پریزیڈنٹ آف انڈیا اور چیف جسٹیس آف انڈیا کو ایک میمرانڈم دیا گیا ہے اگر یہ یہاں سے ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے تو آنے والے دنوں میں ہمارے مولانا جیل میں رہے ہمیں یہ برداشت ہی نہیں ہوگا ہم یہاں پر جیل بھرو آندلن تمام یہاں کے لوگوں سے مشورہ کر کر ہم یہاں پر جیل مولو آندلن ملو آندلن